ہیلے ایسے ڈاکٹر سیم ہے تو اس کا ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اس میں جبکہ فورٹی پرسنٹ آپ کا ایف ای سی اور ایم ڈی کے ٹیسٹ جو ہے فیفٹی پرسنٹ کا ہوتا ہے اب دوسرا قویسٹن جو پوچھتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ کے شلائے ایمپروو ایف ای سی سو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ کیا آپ کو اپنا ایف ای سی جو ہے ایمپروو کرنا چاہیے یا آپ کو نہیں کرنا چاہیے سو ایڈمیشن کیلئے آپ لوگوں کو گورنمنٹ کالج جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے پیسوں سے چلتے ہیں جس کا فی بہت کم ہوتا ہے اس میں آپ کو ایڈمیشن کیلئے بہت زیادہ مارس چاہیے سو اگر میٹرک انکلوڈ ہے تو یہ ایسا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایم سی کے ہر ایک سال کے پالیسی کی اوپر کہ وہ جو ہے کبھی انکلوڈ کرتے ہیں کبھی ایکسکلوڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا میٹرک نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کے میٹرک خراب بھی ہے میٹرک کے مارس خراب بھی ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ آپ کا ایف ایسی ہے کیونکہ دیکھیں میٹرک جو ہے وہ کبھی کبھی میں بھی ایکسکلوڈیڈ اور میں بھی انکلوڈیڈ تو سو وہ پالیسی کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لاسٹیئر بھی یہی ایشو تھا کہ کبھی انکلوڈ کرتے تھے کبھی ایکسکلوڈ کر دیتے لیکن میٹرک جو وہ انلی ان انلی ٹین پرسنٹ ہے سو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے اگر آپ کے مارس خراب بھی ہے اور آپ ابھی ایف ایسی میں پڑ رہے ہیں سو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اب بھی بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ ایف ایسی مارس جو ہے وہ آپ کی آپ کی ایڈمیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے اگر ہم سپوز کرتے ہیں میٹرک انکلوڈ ہے تو پھر بھی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا ایف ایسی مارس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ایف ایسی میں آپ کو کتنے مارس چاہیے تو دیکھو ایک تو یہ بات ہے ایف ایسی میں آپ کے مارس جتنے زیادہ ہوں دیکھیں جی گورنمنٹ جو کالوجز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتی ہے لیکن کم از کم ایٹی ایٹ پرسنٹ آپ کے مارس ضرور ہو کیونکہ پھر آپ کو جو ہے اگر ایٹی ایٹ پرسنٹ سے کم ہو تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کر دی پڑتی ہے ٹیک ہو گیا آپ کو ایمڈی کیٹ جو ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے پھر بہت زیادہ سکور کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا ایف ایسی کم ہے سو اگر آپ کا ایف ایسی زیادہ ہے تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوتا ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں آپ نارمل بھی سکور کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے ہو جاتا ہے لیکن ایمڈی کیٹ ٹیسٹ میں بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے تو اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایف ایسی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کریں تاکہ اگر آپ ایمڈی کیٹ میں ون سیونٹی مارکس ون سیونٹی فائف مارکس بھی لے لے اور آپ کا ایڈیویشن ہو جائے لیکن وہ پھر پروینس ٹو پروینس ڈیپینڈ کرتا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ آگی جو ہے ڈسکس کروں گا کہ کونسے پروینس میں جو ہے کتنا تک ہو تو وہ بیسٹ ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل اگریگیٹ ہے ہم سپوس کرتے ہیں آپ کے پاس سو مارک سے سو میں سے اگر دس میٹرک کی ہو گئے چالیس ایف ایسی کی ہو گئے اور پچاس جو ہے جو باقی فیفٹی پرسنٹ رہ گیا وہ آپ کا ایمڈی کیٹ ہے تو اس کو ہم ایگریگیٹ بیس سے لے لیتے ہیں اگر تینوں کو جمع کر کے پھر آپ کا ایک فائنل ایگریگیٹ بنتا ہے ٹیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کتنا چاہیے فارک کے پی کے اگر آپ کے پی کے کے سٹوڈنٹ ہے تو کم از کم ایگریگیٹ جو ہے ایٹی فائپ اینڈ اباؤ ہونی چاہیے جس کیلئے آپ کو میٹرک ایف ایسی اور ایمڈی کیٹ کے سکور اچھے خاصے ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ کے پی سے آپ کو کم از کم ون سیونٹی فائپ یا ون سیونٹی تک ہوں پنجاب کیلئے آپ کو بہت زیادہ نائنٹی پلس اگریگیٹ چاہیے ہوتی ہیں انٹی نائن اینڈ اباؤ جبکہ سندھ اور بلوچستان میں کمپیٹیشن توڑی سی حل کی ہے وہاں پر اگر سندھ میں آپ کو ایٹی ٹو اگریگیٹ یا اس سے اوپر بھی ہو تو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ساتھ میں جو بلوچستان ہے بلوچستان میں وہاں کمپیٹیشن بہت وہ ہے ایزی تو میں نہیں کہوں گا بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن پھر بھی کیس کمپیٹ ٹو پنجاب ان کے بھی بہت کم ہے تو یہی چیز ہے آپ لوگ کو ایف ای سی مارس جو ہے بہت امپورٹن کرتے ہیں اب بہت ساتھ ایسی مارس اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ہلکا بھی چانس ہے آگے سے کم آئے گا آپ کی اوپر تو ایف ای سی مارس میں اگر تھوڑا سا بھی امپروو کرنی کے چانسز ہے بیس مارس اگر امپروو ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور ایف ای سی مارس جو ہے وہ امپروو کریں اب یہ قویسٹن بھی بہت ساری چیز اب جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے تو اس کی لیے جو آپ کا میٹرک ایف ای سی اگر کم بھی ہو ساتھ ساتھ میں وہ بھی آج کل جو ہے میریٹ بیس ہیں لیکن اس کی جو اگریگیٹ بنتی ہے وہ بہت وہ کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے اس کمپیرٹو میڈیکل کالج اگر آپ ایف 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 ایفوڈ کر سکتے تو آپ ضرور ایڈمیشن لے لیں تینکیو